آپ سے آج کچھ بات کرنی ہے آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دعا زہرہ بھی پنجاب سے اس کو لے کے چل پڑے ہیں اور کل اس کا بورڈ بٹھے جو ہے اس کے سامنے پیش ہوگی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بورڈ یہ بیٹھا ہے اور جو کہ اس کے والدین کے جو پیپرز ہیں ان کے بھی چیک کرے گا بچی کا بھی اگزامنیشن ہوگا اور بس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کرویٹ یہ اونڈ بیٹھے گا کیونکہ جب والدین کے پاس اتنے ڈاکیومنٹس ہیں تو اصولاً تو میڈیکل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور ہم نے اپنے ادارے جو ہے نا اگر یہ باتیں سیاستدان کرتے کہ نہیں جی نادرہ کے پیپرز کی کوئی اہمیت نہیں یہ نہیں یہ سسٹم کراؤ تو سیاستدانوں پہ تو اب تک الزام لگ چکا ہوتا ہے کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں اداروں کو ملائن کر رہے ہیں جب نادرہ کے سرٹیفیکٹس موجود ہیں جب یونین کانسل کے چیزیں موجود ہیں جب پاسپورٹ موجود ہے تو جب نکہ نامہ موجود ہے جب بے فارم موجود ہے بارال جتنے بے ہو سکتے ہیں تو سیاستدان اگر کسی یہ کرتے تو پھر بڑا ہی شور بچ جاتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن اب کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی گھمبیر ہو چکے ہیں اور جب میں نے دیکھا کہ بہت حساس نویت کے ہو گئے اور اب ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ پہ جانا پڑے گا اور تو میرے الطاف کوسو جو میرے لائر ہیں ہمارے ساتھ جو انجیو کام کرتی ہے پلس اس کے جو لائر ہیں تو ان کے پاس سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں تھا تو پھر میں نے بات کی جبران ناصر صاحب سے جس دن ہم آج چینل پہ تھے صبح میں ہم نے صدرہ کا پریگرام کیا تھا اس کے بعد اور پھر ان کے والدین کا ٹائم کروا کے پھر ہمارا ایک طریقہ اکار ہوتا ہے ہم اپنی ڈاکومنٹیشن پوری رکھتے ہیں ہم آپ کو جو ہیں وہاں بھیج رہے ہیں اور پھر ان کو وہاں بھیجا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آگے بڑھا اور آ رہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جذبات سے اس کو لڑا ہے اور مجھے ایسے نہیں لڑنا چاہیے لیکن میں تو انسان ہوں نا اور میں نے یہ پہلے دن کہا تھا کہ ایک منسٹر جو ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے اور میں پورے اپنے صوبے کے جو بچے ہیں اور پاکستان کے بھی جو بچے ہیں جو میرے بچے ہو سکتے ہیں جو میرے بچوں کی عمر کے ہو سکتے ہیں تو وہ میرے بچے ہیں اور مجھے ان کی اسی طرح فکر کرنے ہیں جیسے والدین نے کرنی ہے ٹھیک ہے میں ان کی ماں نہیں ہوں لیکن ہمارے پاس ان کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمیں ایسے قوانین دیکھنے ہیں ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں تو مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ میں نے بہت جذباتیوں کے یہ بات کی ہے میں نہیں سمجھتی کہ میں نے جذباتیوں کے بات کی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج معاشرے میں جو ہے میں نے جو آواز اٹھائی میں نے جو طریقہ اپنایا آج معاشرے میں یہ شعور ہے کہ لوگ دعا زہرہ کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس طریقے کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ بچے بچیاں اس طرح سے قدم اٹھا لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ صحیح ہے یہ غلط طریقہ ہے ہمیں اپنی سوسائٹی کی بنیادیں نہیں ہلانی ہیں ہمیں اپنی سوسائٹی کو مضبوط طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے ہمیں کیا پتا کہ ہماری بچیوں نے جن کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کل وہ کس طرح کے لوگ ثابت ہوں کس جگہ پہ ہماری بچیوں کے ساتھ سلوک کریں کہاں آگے کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں کھلا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں مذہب کے دائرے میں بھی چلتے ہیں تو اس میں بھی شہر کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کھلانا اور رہائش اور یہ سب تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ ریلیجن کو وہ نہیں کرتی ہوں کہ میں کوئی غلطی نہ کر دوں لیکن بہرحال اب تو یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ اٹھارہ سال سے چھوٹی عمر کی بچیوں کی ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اور پھر شادی جو ہے وہ اس میں پرسنل لوگ کو بھی دیکھا جاتا ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ وقتاں فاوقتاں جبران جو ہے وہ اس پہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہے اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے جس طاقت سے جو ہے ہم دوسری دفعہ بچی کو لے کر آ رہے ہیں وہی طاقت غیب سے ہماری مرد کرے گی اور ہم یقینا یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ بارحال یہ طریقہ غلط ہے اور میں جذباتی نہیں ہوں میں نے بہت ہوش سے اس کیس کو اٹھایا ہے ابھی امہ رواب امہ ہانی سوری امہ ہانی جو ہے وہ دو ہزار دس کی پیدائش ہے اور ایک مہینہ آٹھ دن کے بعد وہ بازیاب ہوئی ہے اور کل تک اس کے پیپرز ہمیں سارے مل جائیں گے حیدرباد کی بچی ہے اور حیدرباد میں ہم نے اس کیس کو دیکھنا ہے سیکنڈلی ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے اور وہ ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے تو وہ بھی ہم نے ابھی میں نے اس لڑکی کا نمبر امبر لے کر اس کو فون میسج کر دیا تھا کیونکہ نمبر انگیج جا رہا تھا تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ غلطی یہاں تو انسان ہی کرتا ہے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو کوئی میں دھکا دے دیا جائے ہمارا کام ہے کہ ہم غلطی سے اگر کوئی کیچڑ میں گر پڑتا ہے یا گڑے میں گر پڑتا ہے کیونکہ تم دیکھ کر نہیں چلے تھے تو اب تم اس کے اندر ہی ڈوب جاؤ اس طرح نہیں ہوتا ہے اور وہ انسان ہی کیا جس کے جذبات نہ ہو اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے میں نے ترجمانی کی مجھے اس سے زیادہ آگے کرنا چاہیے تھا کچھ اور کر سکتی تو وہ کرنا چاہیے تھا اور میں بازار گئی جب تو مارکیٹ میں میں اکثر چلی جاتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی چاہتا ہے کبھی اپنی پسند سے بھی کپڑے پہن لیں جیسے تو میری بہنیں اور بھابی غیرہ لے آتی ہیں اور میں جو کبھی کسی کے پسند کے نہیں کپڑے پہنتی تھی اب بہت ساری دفعہ دوسروں کے لائے میں بھی پہن لیتی ہوں تو بہت حال میں جب بازار گئی تو جتنے بھی لوگوں نے میں سامنے سے گزرے کوئی پلٹ کے آیا کوئی سامنے سے شروع ہو گیا اور ہر ایک نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے جس طرح سے بچی کے لئے آواز بلند کی جس طرح سے اس کے والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ میں اتنی بڑی ہو کر اکیلی نہیں جا سکتی ٹیکسی بوک کر کے بچی کیسے چلی گئی جس طرح سے آپ نے باتیں کی وہ بہت دل کو چھونے والی تھی تو میرا بھی آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں اثر رکھتا ہے بات کرتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے لوگ اس کو سنتے ہیں اب خدا کے لئے اپنے ہماری سوسائٹی کو بچائیں ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی یہی ہے کہ ہمیں مل چل کے رہنا ہے ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے اور ہماری سوسائٹی کی بھی کچھ قدریں ہیں یہ مرنے نہیں چاہیے اور اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں تو جناب کل دیکھتے ہیں کیا میڈیکل بھوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور نادرا اور پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ جو فورن آفیس ہے یا یہ سب ہے یہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر ان کی کیا کیا ان کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں رہے گی اگر یہ ہو گیا کہ ہمارے پاسپورٹ پہ ہماری چیزیں غلط ہوں گی اگر یہ ایسا بات ہوئی کہ نادرا پہ غلط ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی والدین کو جو ہے اپنی اولاد سے ملائے